تو دوستو آج اس ویڈیو کا در ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ جن بچوں کا دوبارہ سے کمپارٹمنٹ آ گیا ہے کیا انہیں پھر سے پیڑکل ایکزام دینا ہوگا یا وہی نمبر آپ کا دوبارہ پھر سے ایڈ ہوگا تو دوستو اسی ٹاپک پر آپ سے بات کرنے والے ہیں اگر چینل کو سبسکرائب کر لیا تو اچھی بات ہے نہیں کیا تو فٹا فٹ سبسکرائب کر لیا تاکہ ہر چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم کیو ٹائم ملتی رہے تو دوستو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ کے نمبر سوہی رہیں گے یا پھر سے ایکزام دینے ہوں گے تو دوستو دیکھو جو بھی آپ کا نمبر پہلے آپ پائے رہے ہوں گے جیسے 20 میں سے پیڑکل آپ کا ایکزام ہوا تھا ٹھیک ہے خاصتہ اس کلاس ٹین والے سنیں تو 20 میں سے اگر مالو آپ 18 پائے تھے 18 نمبر آپ کا ایڈ رہے گا ٹھیک ہے اگر 17 پائے تھے 17 رہے گے نہیں جتنا بھی نمبر آپ 20 میں سے پائے تھے وہ نمبر پیڑکل والا آپ کا ایڈ رہے گا بلکل بھی فرق نہیں ہونے والا ٹھیک ہے چاہے جتنی مرتبہ آپ کے کمپارٹمنٹ آج ہے نمبر وہی آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اب بات یہ ہوگی آپ کو تیاری کیا کرنا ہے تیاری آپ کو آپ تھیوری کی کرنا ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ فروڑی مارچ میں آپ کا ایکزام ہوگا تو اچھے سے تیاری کرتے رہیے تاکہ جب بھی ایکزام ہو تو پھر آپ کو دوبارہ کوئی پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے تو پیڑکل ایکزام میں آپ کو کوئی بھی تیاری نہیں کرنا ہے کیونکہ پیڑکل ایکزام آپ کا جو نمبر تھا وہی نمبر آپ کا ایڈ ہوگا ٹھیک ہے صرف تھیوری میں ہی آپ کو محنت کرنا پڑے گا تو تھیوری میں اچھی محنت کریے تاکہ جب بھی ایکزام ہو تو ایکزام حال میں پیبر اچھا آپ کا جائے ٹھیک ہے چاہو آپ کے ایک سبجیٹ کا ہو چاہو دو سبجیٹ کا ہو ٹھیک ہے تو ملا جلائے کے بات یہ ہے کہ پریٹیکل ایکزام آپ کو نہیں دینا ہوگا ٹھیک ہے اگر الگ سے رول کوئی آتا تو الگ بات ہے لیکن ابھی تک کی جو اپ ڈیٹ وہ یہی ہے کہ آپ کو پریٹیکل ایکزام نہیں دینا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو نمبر تھا وہ نمبر آپ کو ملے گا اب معاملہ ہے کہ آپ کو اچھے سے تیاری کریے کوئی بھی گل بڑی نہ ہو رائٹنگ کا خاص دھیان دیجئے ٹھیک ہے اور اچھے سے ریوائز کرتے رہیے اور کوئی پریشانی ہوگی تو ضرور سے کمنٹ کریے گا آپ کے ہر کمنٹ کا میں جو آپ پوری دینے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے تو دوست اگر آپ کو ہماری ویڈو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں